آج ایک صاحب نے بتایا کہ ایک خاتون نے کہ میری بہن جو ہے وہ یوکے سے ہیں یہ ٹڈی ٹڈی آئی تھی آپ کو یاد ہو گا پچھلے سال اس سے پچھلے سال دو سال پہ ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا اور مجھے یاد ہے میں اس وقت سہرہ میں تھا اتنی تھی کہ بندانہ اتنی گھٹیاں بڑھ لیں اتنی لاکھوں کروڑوں تھی اور وہ جس فصل پہ بیٹھتی تھی جس طرح پہ بیٹھتی تھی وہ ختم ہو جائے کہتی تھی کہ میری بہن نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہماری زمینیں اور فصلیں کہاں کہاں ہیں غور سے سنیے گا زمینیں اور فصلیں کہاں کہاں ہیں میری بہن نے پوچھا اور اس کا تصور کر کے صرف لفظ کحف پڑھا صورت کحف اصحاب کحف کا نام قرآن پاک اس کا تصور کر کے کحف پڑھتی رہے کحف 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 اور کہاں لوگ حیران ہیں کہ سب کی سس فصلوں کو ٹڈیاں کھا گئیں پر ان کی فصلوں پہ ٹڈیاں نہیں آئیں کحف یہ دعائیں یہ ذکر یہ تصویہ یہ مامنا زندگی میں ایسے کام آتا ہے دیکھ لیں ایسے کام آتا ہے بندہ ایک ملک میں بیٹھا ہے کڈی دوسرے ملک میں آئی ہے اور وہاں اس نے کحف کحف کے ذریعے حفاظت کا نظام بھیجا ہے اور کحف سے حفاظت ہو گئی ہے ہو گئی اسی طرح بندہ یہاں بیٹھا ہے اور اس کی فصل پہاڑوں پہ ہے پہاڑوں پہ ہے اس کی فصل پہاڑوں پہ ہے اور دعا کی طاقت اور برکت ہے کہ لوٹنے والے اندھے ہو گئے یہ ہے دعا کی برکت یہ ہے لفظوں کی طاقت یہ ہے حرفوں کی طاقت اور یہ ہے مانگنے کی قوت